ناظرین آدھا اور دہشتگردی کی خلاف دہرہ میعار ترک کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہزاروں سال پرانے ثقافتی اور خطے کے لوگوں کے درمیان تعلقات ہمارے مشترکہ ورسے کا زندہ ثبوت ہیں ہم اس علاقے کو ایک توصیح شدہ پڑوس ہی نہیں بلکہ توصیح شدہ خاندان کے طور پر دیکھتے ہیں مشٹر موڈی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ویجن کی توصیح کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ اسی او کے سربراہ کے طور پر ہندوستان نے ہمارے کثیر جہتی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی مسلسل کوششیں کی ہیں اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی آجیتنات نے منگل کو گورکپور میں بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور رابطہ فاؤنڈیشن کی پہل پر سمارٹ بلاغ پروگرام کا افتتحہ کرتے ہوئے کہا کہ گجشتہ چھ برسوں میں ریاست نے بیسک ایجوکیشن کے شعبے میں لمبی چھلانگ لگائی ہے جو اسکول سال دوہدار سترہ سے پہلے بہران کی وجہ سے بند ہونے کے دہانے پر تھے آج ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم معاشرے کی بنیاد ہے اور جب بنیاد ہی ٹوٹ جائے گی تو معاشرے جیسی امارت کیسے بنے گی وزیرالہ نے کہا کہ ٹکنالوجی کے بہتر استعمال والا ہنرمند ہندوستان مشن تعلیم کے میعار کو مضبوط بنانے میں شاندار نتائج دے رہا ہے وزیرالہ نے کہا کہ حکومت نے حالات کو بہتر بنانے کا عظم کر رکھا ہے مہاراشتہ میں ان سی پی کے دونوں گروپوں کے درمیان رستہ کچھی جاری ہے شرط پوار دھڑا اور عجید پوار دھڑا دونوں ان سی پی پر اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں منگل کو دونوں دھڑوں کے درمیان میٹنگ کا دور تھا اور اپنی طاقت دکھانے کے لئے شرط پوار اور عجید پوار دھڑے نے بدھ کو میٹنگ بلائی ہے ادھر وزیرالہ شندے نے منگل کو کابینہ توسی کے بعد پہلی کابینہ میٹنگ کی اس میٹنگ میں نئے نائے وزیرالہ بنے عجید پوار سمیت آٹھ عراقین اسمبلی شامل ہوئے ادھر شرط پوار نے بھی ان سی پی دفتر میں لیڈروں کی میٹنگ بلائی ہے شیسینہ ادھو تھاکرے گروپ نے بھی آج ایک میٹنگ طلب کی ہے کانوریز بھی حضب مخالف لیڈر کو لے کر میٹنگ کر رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ پیر کے روز ان سی پی سے نکالے جانے کے بعد عجید نے اپنی نئے پارٹی بنا لی ہے اور آج نئے دفتر کا افتتاح بھی کیا اتر پردیش میں جھانسی کے سپری بازار تھانہ علاقے میں ایک دکان میں لگی خوفناک آگ میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور کرون کی املاک جل کر راک ہو گئی تقریباً بارہ گھنٹے تک جاری رہنے والا ریسیکیو آپریشن منگل کے صبح چار بجے ختم ہوا محلوکین میں ایک خاتون راگنی راجپود عمر اٹھاون برس بھی شامل ہے باقی محلوکین کے شناخ ابھی نہیں ہو سکی ہے آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی تمام آلہ حکام موقع پر پہنچ گئے اور فائر بریگٹ نے آگ پر قابو پانے کا کام شروع کر دیا آگ اتنی شدید تھی کہ جالون للتپور کے ساتھی مدی پردیش کے دتیا اور ریچہ کی کل پیٹیس گاریوں کو کام میں لگایا گیا اور فوج کی مدد بھی لینی پڑی حتک عزتی معاملے میں مشکلات کا سامنا کر رہے راہل گاندھی کو آج جھارکن ہائی کورٹ نے حتک عزتی معاملے میں راحت دے دی عدالت نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے راہل گاندھی کے خلاف صدا کی کارروائی پر فی الحال روک لگانے کا حکم دیا ہے ہائی کورٹ اب اس معاملے میں آئندہ سماعت 16 اگست کو کرے گا قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے 2019 میں کرناٹک میں ایک جلسے کے دوران اپنے بیان میں کہا تھا کہ سبھی چوروں کا سرنم موڈی ہی کیوں ہے راہل گاندھی کے اس بیان کے بعد ان کے خلاف ملک میں الگ الگ جگہوں پر حتک عزتی کے مقدمات درج کیے گئے تھے سماعت کے دوران سبھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے عرضی داخل کرنے والے پردیپ موڈی کو جواب پیش کرنے کی ہدایت دی ساتھی عدالت نے راہل گاندھی کو راحت دیتے ہوئے آئندہ سماعت تک کسی بھی صدا کی کارروائی پر روک لگا دی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدیتناس نے کہا ہے کہ صحت کا شعبہ بہت وسیع ہے آج آئیشمان بھارت اسکیم کے تحت ایک عام آدمی نجی اسپتال میں جا کر اپنا علاج کرا سکتا ہے اسی لئے ملک کے آخری پائیدان پر بیٹھا شخص وزیراعظم نریند موڈی کا شکریہ آدھا کرتا ہے وزیراعظم آج گورکپور دلے میں نیو آنند لوگ سپر اسپیشلیٹی اسپتال اور نیورو ٹراما سینٹر کے افتتاحی پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج آئیشمان بھارت اسکیم کے ذریعے ملک کے پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا سادانہ ہیلتھ انشورنس کور فراہم کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج غریب سے غریب آدمی بھی اپنا علاج سرکاری اسپتال میڈیکل کالیج یا پرائیوٹ سیکٹر کے اسپتال یا کارپوریٹ اسپتال میں کرا سکتا ہے ریاستی گورنر آنندی بین پٹیل نے آج یہاں گوئل گروپ آف انسٹیوشن لکھنو کے سولویں یوم تاسیز کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے کیمپس میں قائم دارے کے صدر مہش کمار اگروال کے والد آنجہانی رام جیلال اگروال کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اور پودا بھی لگایا اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی نظام میں کلچر کی تعلیم نہیں ہے اگرچہ یہ زندگی کا لازمی علم ہے اسی لیے اسے قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس میں بھی نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے تعلیم کو آسان اور قابل فہم بنانے کے مقصد سے گورنر نے پہلی سے پانچویں جماعت تک مادی زبان میں تعلیم دینے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ بچہ مادی زبان میں پڑھائی جانے والی چیزوں کو جلدی قبول کرتا اور سیکھتا ہے مہراشترہ میں سیاسی ٹوٹھوٹ کے بعد اتر پردیش میں سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے صدر اون پرکاش راجبھر نے سماجوادی پارٹی میں ایمیلے کے ٹوٹنے کا بیان دے کر سیاسی گلیاروں میں حلچل مچا دی ہے ریپورٹ کے مطابق صبح سپا کے سربراہ اوپی راجبھر کے بی جے پی میں جانے کی خبریں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یوگی حکومت میں انہیں بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے اوپی راجبھر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پی کے کئی ایمیلے الگ ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایمیلے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ صبح کا ٹکٹ چاہتے ہیں دوسری طرف اوپی راجبھر کے بیان پر سماجوادی پارٹی کے سینر لیڈر شوپال یادہ نے جوابی حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہلکے آدمی ہیں الیکشن کے وقت اپنی دکان چلانے آتے ہیں وہ پہلے ہی سے بی جے پی کے رابطے میں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں ظہور آباد پہنچ جاؤں گا تو راجبھر کو اپنے لیے دوسری سیٹ تلاش کرنا پڑے گی مہاراشتہ کی سیاسی اتل پتل پر شوپال نے کہا کہ جہاں تک ہم شرط پوار کو جانتے ہیں وہ نیتا جی کی طرح نہ تو ڈرے ہیں اور نہیں جھکے ہیں وی جے پی والوں نے مہاراشتہ کو پریوکشارہ بنا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں بہرحال مل کر الیکشن لڑیں گی اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر بریجلال خابری نے آج کانگریس ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی بہران دھان کی فصل کی بوائی روپائی بری طرح سے ریاست میں متاثر ہو رہی ہے کسان پریشان ہیں گنے کی سہارا قیمت میں صرف دس روپے کا اضافہ اوٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے مشٹر خابری نے کہا کہ جہاں ریاست میں لا این آرڈر نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے وزیراللہ کا اقبال بالکل ختم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ کا یوگی حکومت کی پیٹ تھپ تھپانا اور انہیں کلین چٹ دینا بدقسمتی ہے اوزنامہ کے جہاں نمہ صفحے کے مطابق کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوہ پوپ فرانسس نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے سویڈن میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی پر جہاں پوری اسلامی دنیا سرپا احتجاج ہے وہیں یوروپی ممالک اور غیر مسلم بھی اس شرمناک عمل کی مضمت کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے روزنامہ الاتحاد کو انٹرویو میں پوپ فرانسس نے سویڈن میں مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کو جلائے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ گستاخانہ اور ناقابل قبول عمل ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اسرائیل نے مغربی کنارے میں ایک بڑے فوجی آپریشن میں جنین شہر اور اس کے پناہ گسین قیم پور زمین اور فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی اور نو افراد ہلاک ہو گئے فلسطینی وزارت صحت نے بتا جا کہ اسرائیلی فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے اینی شاہدین کے مطابق زنین کے قریب المقابلہ میں کئی ٹینک موجود ہیں جو اس بات کی نشاندی ہی کرتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار اسرائیلی فوجی اس فوجی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ قیمب میں دماغ کا خیز مواد دریافت کیا گیا ہے جو اسرائیلی افوات کو نشانہ بنانے کے لیے جمع کیا گیا تھا افغان خواتین کے عوامی مقامات میں جانے کی رسائی کو مزید کم کرنے کے لیے افغانستان کی وزارت امر بالمعروف و نحی عدل منکر نے ملک بھر میں ایک ماہ کے اندر بیوٹی پارلر بند کرنے کا حکم دے دیا ہے وزارت کے ترجمان صادق آقف نے کہا کہ ملک بھر میں خواتین کے بیوٹی پارلرز بند کرنے کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے خیال ہے کہ گجشتہ سال افغان طالبان نے ملک میں بچیوں کے ہائی سکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے عالی تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹیز میں جانے پر پابندی آیت کرنے اور بڑی تعداد میں افغان خواتین کو امدادی گروپوں کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا تھا اس کے ساتھ ہی جم پارکس اور پبلک بات ہاؤس سمیت متعدد مقامات کو خواتین کے لیے پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے روس نے ایران کیا ہے کہ ماسکو پر حملے کی غلص سے روانہ کیے گئے یوکرین کے تین ڈرون تیانوں کو مار گرایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ دو یوکرینی ڈرونز کو سکوبے ماسکو کے نوایا میں ٹارگٹ کیا گیا اور تیسرے ڈرون کو کالوگا علاقے میں تباہ کر دیا گیا روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق ابتدائی ریپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تین ڈرون تیانوں کے ذریعے ماسکو پر حملہ کیا جانا تھا جسے ناکام بنا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کے حکم پر کیا جانے والے یہ حملے روس کے حملوں کا جواب ہیں لیکن اب تک اس سوجی کارروائی کا کوئی خاطر کا نتیجہ نہیں نکل سکا ہے سعودی عرب میں ایک امام بارگاہ پر حملہ کرنے والے پانچ ملزمین کو سزائے موت دے دی گئی العربیہ نیوز کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ مصری شہری طلحہ حشام محمد عبد اور سعودی شہریوں میں احمد بن محمد ابن احمد عصیری نصر بن عبداللہ بن محمد الموسیٰ حمد بن عبداللہ بن محمد الموسیٰ اور عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز کو سزائے موت دی گئی وزارت داخلہ کے بیان میں حالانکہ یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ملزمان کو سزائے موت کس طرح دی گئی لیکن سعودی عرب میں عمومی طور پر سزائے موت پر عمل درامت سر قلم کر کے ہی کیا جاتا ہے ان ملزمان پر سعودی عرب کے مشٹقی صوبے کی الاحساء گوونری میں ایک عبادتگاہ پر حملہ کرنے کا الزام تھا جس میں پانچ افراد جابحق اور دس کے قریب زخمی ہو گئے تھے عبدنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے www.awadnamah.com پر وزیٹ